موسیقی موسیقی صحیح خاری حدیث نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے ماکی زہابوں سے شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ السلام خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانے قدرت آپ صلی اللہ علیہ السلام تنہائی پسند ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے غار عرام میں حلد بنشینی اختیار کرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشکول رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ حتم انے پر ہی اہلیہ مطرمہ حتیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور خود توشہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا کر حلد بنشین ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام پر حق ان کے شف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام غار عرام میں قیام وزیر تھے کہ اچانک جبرائی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھو آپ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرشنے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بینچا کہ میری طاقت جواب دے گی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پرشنے نے مجھ کو نہائیت زور سے بینچا کہ وہ مجھے سخت تقلیلی محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھا میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پرشنے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا رہا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پینچا رہا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو پھونوں کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آئیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیت علیہ السلام سے سن کرتے ہیں اس حال میں مارے گیرہ سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کام رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیجہ رضی اللہ عنہ کیا اور فرمایا کہ مجھے کمبل پھوڑ دو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل پھڑا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھڑا جاتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطرمہ حدیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ شنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مطرمہ حدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہار رسمتائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے اللہ کی قصص آپ کو اللہ خبیر سوانے کرے گا آپ تو اخلاق فضلہ کی مالک ہیں آپ تو کمپا بربر ہیں بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ دیتے ہیں مفرسوں کے لئے آپ کماتے ہیں یعنی مانوازے میں آپ بے بے ساتھ ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے تو صاف حسنا والا انسان یوں بے بک زلد و خواری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لئے ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نفل کے پاس دے گئی جو ان کے چچا سار بھائی تھے اور زمانہ جہادیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے قاتل تھے چنانچہ انجیل کو بھی اسمان شای خدا و اندیلی عبرانی زبان میں ہفہ کرتے تھے انجیل سریانہ زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا برکار اسی کو لکھتے تھے بھو بہت بھوڑے ہو گئے تھے یہاں تک انہوں کے لئے نائی بیرسست ہو چکی تھے ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلات بیان کی اور فہا کے اے چچا زادہ بھائی اپنے بدیجے حمود صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بانی زرہ رہن کی کیفیت سننیجی وہ بولے کہ میں بدلیجے آپ جو کچھ جیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤں کہ ناچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول اور آخر پورا مرکہ سنیا جسے سنکر پر پر بہتیار ہو کر بول اٹھے گئے یہ تو بہت ناموس محضر پرانہ نانا کریتا ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ وسلم پر وحیدے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کی اس اہل نبوت کی شروع ہونے پر جوان ہوتا کاش میں اس فقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی کون آپ کو اس شیعت نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنکر تحجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امیر و مقبول دوں بھرکہ بھول اللہ ہاں یہ سب سچ ہے مگر جو شخص آپ کی طرح امرہ حق نے دے گایا لوگ اس کی دشمہ کی ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کرنگا مگر برپرہ کچھ انوں کے بعد انتقال کریں پھر کچھ عرصت تاں بہی کی نامت موقوف کریں